موسیقی ہر چیز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں خاص طور پر جو دیکھنے میں آیا ہے فروٹس جو کہ افتاری کی ٹائم ہر بندہ ایک غریب انسان کی بھی یہی کوشش ہوتی اور ایک امیر انسان کی کوئی افتاری کی ٹائم دسترخان پر فروٹس کی جیسے فروٹ چارٹ ہو گیا اس طرح کی دو تین چیزیں ضرور وہ اپنے دسترخان پر سجائے تاکہ افتاری بہت اچھے سے کر سکے لیکن ایک غریب انسان یہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا کیونکہ ان کی چیزیں جو قیمتیں ان چیزوں کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آئیے یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس رمضان میں وہ کیا دیکھنے کیا چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تھوڑی کم ہوں گی یا جو ابھی چل رہی ہیں وہی رہیں گی آئیے جانتے لوگوں سے اسلام علیکم جی آپ کا نام قاسم ترین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا بپرکت مہینہ آنے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آ رہا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے تو جو مختلف وشی ہیں پھل ہو گیا سبزیاں ہو گی گوش دالے آٹا وغیرہ اس کی قیمتوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ اضافہ ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر ایک بچارہ جو غریب انسان ہے اس کی دسترخوان پر افتاری میں کیا ہوگا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لور طبقہ جو ہے نا جس کو لیبر کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے اور ان کا سروائیول یہی ہینڈ ٹو ماؤت ہے وہ جو دن میں کماتے ہیں رات کو کاتے ہیں اور پچھلے پانچ سال دس سال سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جو آمدن ہے ان کا جو ڈیلی ویج جس کو کہتے ہیں وہ آٹھ سو سے ہزار اور بارہ سو ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمارے جو نائنٹین سیونٹی فور جو زلفقار علی بٹو نے جو ہے نا اس کے لیے لیبر ایکٹ بنایا تھا یو بی آئی کے نام سے یا لیبر ایکٹ جس کو کہتے ہیں وہ بنایا تھا اس کے بعد اس پہ کوئی بھی ریفارمز نہیں آئی ہوئی ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے معاشرے میں یہی چیز دیکھا جاتا ہے کہ آٹھ سو آزار اور بارہ سو روپے جو ہے نا ان کو لیبر ویج دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بچاروں کو روز بھی ملے بلکل یہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ان لوگ کو آفتے میں سات دن مطلب وہ ان ویک سیون ڈیز ان کو کام نہیں ملتا بلکل یہ بھی آپ کی بات درست ہے لیکن ہمارے گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے نا کام کرنا چاہیے جیسے کہ عمران خان نے کل کہا تھا کہ لیبر کے حوالے سے کہ جو ہے نا ان کو ہم بہت زیادہ جو ہے نا پریویلیجز دیں گے لیکن جب تک پولیسی نہیں بنے گی لیبر کے حوالے سے کوئی بھی پریویلیجز ان کو نہیں ملے گا اور یہ اسی طرح ہنٹو موت رہیں گے اور پھر بینگا مسلم کنٹری ٹھیک ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا جیسے یہ رمضان کی مہینے کا ایونٹ ہے جو پورا مہینہ ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کام کرنا چاہیے تمام جتنے بھی پریویٹ سٹیبلشمنٹ ہے اور جو پبلک سٹیبلشمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ان لوگوں کو بہت زیادے جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے سب سٹیڈی دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی عام جو عام لوگ افتاری کرتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کے گھر میں بھی اسی طرح تمام وہ اشیاء موجود ہو اور وہ لوگ بھی جو ہے نا باخوشی جو ہے نا وہ رمضان کا مہینہ گزارے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے فورن کنٹریز میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس ایونٹ کو رمضان کے مہینے کے ایونٹ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ریلیف دیتے ہیں اس مہینے میں کیونکہ وہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ کی چیز ہوتی وہ ففٹی پرسنٹ پہ لیاتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے پاکستانیز جو ہے نا اگر ہنڈرڈ کی چیز ہے وہ ون ففٹی کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لئے سروائیول سپیشلی اس مہینے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے جو ہے نا کیا کریں آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی پالیسی ہے نہیں جس پہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا ان کو وہ مرات ملتے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میری اپنی پرسنل اپینین یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے ان کا جو ڈیلی ویج ہے وہ بڑھانا چاہیے لیبر کے حوالے سے جتنے بھی جو ہے نا یہ تمام ای او بی آئی کے ساتھ جو ریجسٹرڈ ہے ان کی جو پنشن کے جو سسٹم ہے اس کی جو ہے نا وہ بڑھانا چاہیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شام کو قائب اغیر سو جاتے ہیں جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک آئیسی کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گا سر آپ کا نام ڈاکٹر سہر ڈاکٹر سہر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ایک غریب انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرف آپ کیا دیکھتے ہیں رمضان میں چیزوں کی جو پرائسیزیں اور بڑھیں گی کم ہوں گی یا جو چل رہی ہیں وہی رہیں گی پہلی بات تو یہ کہ ہر سال ہمارے ملک میں یہ ہی ہوتا ہے کہ پرائسیز بڑھ جاتی ہیں کبھی بھی کم نہیں ہوتی تو آفکورس زیادہ بات ہے اس بار مہنگائی تھوڑی زیادہ ہی ہو رہی ہے اور پرائسیز بڑھیں گی رمضان میں لیکن ایس کمپیر ہم دوسری کانٹریز میں دیکھتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی کرسمنس آتی ہے کوئی اور ایسا موقع آتا ہے پرائسیز کم ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا ہمارے گورنمنٹ کا بھی رون آنا چاہیے کہ پرائسیز بڑھیں گے بچارہ غریب جو ہے وہ اپنا افطار روزہ سہری ویسے نہیں کر سکتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی پرائسیز کم ہونے چاہیے آپ کا نام طائر طائر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا ببرکت مہینہ ہے اس کی آمد ہے وہ آرہا ہے اور جیسے ہی رمضان آنے والا ہوتا ہے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مختلف اشیہ ہوتی ہیں پھل، فروٹ، گوشت وغیرہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پر رمضان میں یہ اشیہ کی جو قیمتیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ان میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کم سے کم ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندہ ہر غریب امیر جو ہے جو بھی ہے وہ رمضان کا مینا سانی سے گزارے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بالکل جی یہ اللہ پاکی عطا ہے ٹھیک ہے ہم غریب لوگ جب یہ مہنگائی ہوگی تو پھر کیا کھانا کھائیں گے کیا رمضان رکھیں گے کیا کچھ کریں گے ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو وہ بھی پانی سے پھل سے سبز سے ترس رہے ہیں ٹھیک ہے گوشت اتنا مہنگا ہو گیا سبزیں ہیں اتنی مہنگی ہو گیا پھل تو حد سے ہی زیادہ مہنگی ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا نام امی قلسوم ہے میرا نام اچھا امی قلسوم مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے یا کچھ تن باقی ہوتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں خاص طور پر فروٹس تو بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کیا دیکھتے ہیں رمضان میں کوئی تھوڑی تبدیلی آئے گی چیزوں کی جو قیمتیں کم ہوں گی یا پھر زیادہ ویسے ہی رہیں گی ابھی تک تو مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بھی عمران خان کوئی ووٹ دیئے تھے ہمیں لگتا تھا کہ شاید تبدیلی آئے گی پچھلے دو جو ہم نے دیکھے بینظیر کا حکومت اور نواز شریف کی زرداری کی تو ہم نے سوچا کہ کوئی نیا بندہ آئے گا تو شاید اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تو فیلحال تو بڑی پریشانی آگئے کا پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا لیکن فیلحال بڑی شدید پریشانی ہے مہنگائی ہے بہت تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے غریب آدمی اگر اتنی ایسی مہنگائی رہی تو ایک غریب آدمی کے دستہان پر افتاری کی ٹائم پھر وہ کیا سجائے گا اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے وہ کس چیز سے افتاری کرے گا اپنی انکم کے مطابق ہی ہے نا جو جیسا جس طرح اس کی انکم ہوگی اسی کے حساب سے بچارہ کرے گا بریب بچوں نے یہی ہے کہ روٹی سالن اگر پورا ہو گیا تو اسی سے روزہ افتاری کریں کہ کوئی ایکسٹراد وازمات تو نہیں ہو سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی اقدامات لینے چاہیے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ کم سے کب میں ایک برکت مہینہ ہے اس میں اگر روزہ رکھتا تو شام کو افتاری کے لئے غریب آدمی کچھ اچھے افتاری کر سکے ایسے ہی ہے رمضان کا پیکیج ایک لگ سے ہونا چاہیے پورے سال میں ایسے رمضان میں جو سستے بزار لگتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے یہاں پہ ہیں اسی وجہ سے تو ہم لوگ گئے نہیں ہیں کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر بھی وہی مہنگائی ہے جو ادھر ہے سستے بزار سے بھی آپ کو مایوس بزاروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرق تبدیلی کو خاص نہیں ہے کہ فرق ہو ان بزاروں سے اور اس طرح سے اسی لئے یہاں سے خرید رہے ہیں کہ فائدہ نہیں اتنی دور جا کے بھی پھر وہی چیزیں ہیں سارا کچھ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا نام محمد شکیل نام ہے جی میرا شکیل بھئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا جب برکت مہینہ وہ آنے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں تو جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو جو یہ قیمتیں ہوتی ہیں اشیاء کی مختلف اشیاء کی جیسے آپ دیکھ لیں کہ گوشت ہے یا پھل ہے یا پھر سبزی ہے اس کی قیمتوں میں اضافی ہو جاتے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اس بار رمضان میں کیا دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جی رمضان تو ابھی میرے خیال میں چار پانچ دن ہے رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا یہ تناسب ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں تو رمضان میں تو بالخصوص جس نے پھل نہ بھی کھانا ہو تو وہ بھی رمضان میں کھاتا ہے ٹھیک ہے سبزیوں کی بھی یہ پوزیشن ہے گوشت کی بھی یہ پوزیشن ہے لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ اب اس سے قیمتیں منڈیوں میں جا کے کٹرول کرے دکانہ پہ تاجر کٹرول نہیں کر سکتے قیمتیں جب تک کہ منڈیوں میں قیمتیں کٹرول نہ ہو تو میرے خیال میں کٹرول کرنا جب تک حکومت صحیح مہنوں میں جا کے منڈیوں میں جو زخیران دوز ہیں ان پہ آتنا ڈالے مہنگائی کٹرول ہونا مجھے مشکل نظر آ رہی ہے مدب آپ کو لگتا ہے کہ جو رمضان اس پر جب آئے گا تو یہ اشیاء کی جو قیمتیں اس میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملے گا جی بالکل اضافہ اور ڈبل اضافہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں ملے گا نہ صرف کہ اضافہ ہوگا بلکہ بہت زیادہ مارکیٹ سے چیز بھی ناپید ہوں گی ٹھیک ہے پھل سبزیوں کی قیمتیں ابھی سے ایسی ہوگی ہیں کہ پھل اور سبزی کو آت نہیں لگا سکتا عام کسٹرم اور غریب آدمی ٹھیک ہے امیر تو کھا رہے ہیں وہ تو عام رمضان سے علاوہ بھی کھاتے ہیں رمضان میں بھی کھاتے ہیں لیکن غریب آدمی جو میڈل لوگ ہیں متواسط تقویر لوگ ہیں ان کی بات کریں تو وہ تو بیچارے پھل کو آت نہیں لگا سکتے آپ تربوز جو دس روپے قریدی ہوتا تھا میرے خیر میں چیلیس پیچاس روپے کلو تو یہ وکر ہے ساٹھ روپے تو کیا غریب کیا کھائے غریب کے لیے تو رمضان میرے خیال میں اس پر بہت مشکل آ رہے ہیں شکریہ جی بہت بہت آپ تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا یہی جواب تھا یا یہی ہمیں جواب سننے کو ملا زہادہ تر کہ ابھی تک تو جو مختلفی اشیاں ان کی قیمتوں میں زافہ ہی دیکھی جا رہے ہیں کوئی کمی یا پیسی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے سے ہمیں زافہ ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو عوام کا یہ کہنا تھا کہ شاید رمضان میں بھی یا رمضان کی دنوں کے دوران بھی یہ چیزیں مزید مہنگی ہوں گی ان میں کوئی ہمیں کمی کا امکان نظر نہیں آتا جی بالکل ایسے اور خاص طور پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رمضان جو کہ ہمارے لئے بہت برکت مہینہ ہے جس میں ہم نیکیاں کماتے ہیں اس پر خاص طور پر گورنمنٹ کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ جس میں خجور جو کہ افتاری کے لئے خاص صغات سمجھی جاتی ہے اس کے لئے فروٹس ہوگے سبزیاں ہوگی گوشت ہوگے ان کی قیمتوں کو کم کر دینا چاہیے تاکہ غریب انسان بھی شام کو اپنے دستخان کو اچھے سے سجا سکے اور ایک اچھی افتاری کر سکیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند آیا ہو لائک کمیٹ اور شیئر کرنا ہرگز مطبول لیے گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ